موسیقی موسیقی اوکے جی تو اسلام علیکم اور آج کا ہمارا جی ایجنڈا ہے مسلم فلوسفرز ٹھیک ہے تو ایک کوشش کریں گے کہ ایک بریف سی مینر میں ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر لیں موسیقی اچھا جی تو سب سے پہلے ہم نے جی بات کرنی ہے علم وردی پہ ٹھیک ہے تو دو سے تین چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ کے مینڈ میں رہیں اس فلوسفر کے حوالے سے جی ٹھیک ہے جی اس فلوسفر کے حوالے سے دو سے تین چیزیں یا اس سارے سیٹ اپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے نمبر وان کہ جو آپ کی گریک فلوسفی ہے اگر آپ اس فلوسفی کو تھوڑا سا اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے علم وردی جو ہے اس سے زیادہ جو آپ کی کمیونکیشن ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کافی حد تک چیزیں سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر یہاں سے گریک فلوسفی سے آپ نے کیا لرن کرنا ہے جو ہمیں علم وردی کو ہیلپ آؤٹ کرے گا تو سب سے پہلی چیز کہ جو گریک فلوسفی ہے اس میں پالیٹکس اور ایتھکس اور ایتھکس یا موریلٹی ٹھیک ہے ان دونوں کو سپریٹ نہیں کیا جو سوشل پرابلمز ہیں ان کی ڈسکشن کو یا اس چیز کو وہ لے گئی کس میں ایتھکس کی برانج میں اور پھر یہ ایتھکس کی جو ڈیویٹ ہے اس کو وہ پھر کس کے اندر لے کے آتے ہیں پالیٹکس کے اندر اور پھر اسی طرح جو پالیٹیکل ڈیویٹس ہیں ان کے پیچھے کیا موجود ہیں ایتھکس موجود تو یہ جو فیوزن ہے آف ایتھکس اینڈ پالیٹکس پہلی چیز یہ دوسری چیز کہ جو انسان کا سوشل ہونا ہے سوشل اینیمن یہ کہنے کو بڑا سمپل ہمیں لگتا ہے ایک جملہ ایک فکرہ لیکن اس کی امپلیکیشنز ہیومن بینگز کے لیے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہم گن نہیں سکتے مثال کے طور پر جب پلیٹو ایریسٹوٹل یا باقی لوگ جو تھے جب انہوں نے یہ کہہ دیا ڈیکلیئر کر دیا کہ مین کیا ہے سوشل اینیمن ہے تو اس کا مر مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو فور کوپریٹ کوپریشن شیرنگ سوشلائزیشن ٹھیک ہے کیونکہ سوسائیٹی کا یا اجتماعیت کا یا کلیکٹیوزم کا جو وجود ہے وہ آ ہی تب سکتا ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ انسان کے اندر کیا ہے پٹینشل ہے ٹو کنیکٹ ٹو شیر ٹو انٹریکٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو کوپریٹ باقی سوسائیٹی میں رہ کے آپ کو پتا ہے کہ یہ کوپریشن یا کنیکشن جو ہے there are multiple multiple facets جس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی سمپل سے سمپل ٹرانزیکشن سے لے کے کمپلیکس سے کمپلیکس ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہم کہاں پر کرتے ہیں ہم سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں کلیر ہوگی پاتھ اور تیسری چیز بہت ضروری کہ جو نالج ہے ریزن ہے اس چیز کو امپورٹس دینا انڈیویجوال ڈیویلپمنٹ کے لیے سوسائیٹی کی سٹیبلیٹی اینڈ آرگنیزیشن کے لیے پولیٹیکل مینیفیکچرنگ کے لیے ٹھیک ہے پولیٹیکل ایڈمیسٹریشن کے لیے پبلک ایڈمیسٹریشن کے لیے سٹیٹ کے بزنس کے لیے سٹیٹ کی پاور پاور جو ہے اس کی مینیجمنٹ کے لیے ریگولیشن کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر نفسیاتی طور پر بھی اس کو ہمیشہ آپ نے صرف پولیٹیکل ہی نہیں دیکھنا اس کو سائیکلوجیکل ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بڑا کلیر انہوں نے بتا دیا کہ جو آپ کی باڈی ہے اس کے اندر وہ فیکلٹیز جن کا تعلق سٹمک کے ساتھ ہے جن کا تعلق پرڈکشن کے ساتھ ہے پیداوار کے ساتھ ہے یہ چیزیں مختلف ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی اکل کے ساتھ ہے شعور کے ساتھ ہے نالج کے ساتھ ہے اکل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ایسے بڑے پلرز ہیں اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ پیپر میں جائیں گے تو آپ نے مسلم فیلوسفر اگر کرنے تو پھر آپ کو اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان دا ویسٹن فیلوسفی جہاں سے کہیں اس نے انفلینس لیا ہے یا جس کے ساتھ اس کی کوئی اٹیشمنٹ ہے کوئی اور انالوجی کریئٹ کی ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی وہاں پر کیا کرنے پریزینٹ کرنے لازمی پریزینٹ کرنے اس کی وجہ ٹھیک ہے جو تھوٹ ہوتی ہے نا وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو کسی جنگچر پہ کوئی آکے بات کرتا ہے کسی سیویلائزیشن سے کسی جنگچر پہ کوئی آکے بات کرتا ہے کسی اور انگلز وہ باتیں جو پلیٹو اور اڈسٹوٹل تب کیے وہ باتیں ایک اور کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے ایک اوریجنل اٹیمٹ ٹھیک ہے وہ ظاہری باتیں مسلم فیلوسفی سے بھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر آج ہم نے پہلے پڑھنا ہے کس کو علموردی ہو تو پہلے ہم اس کا مینٹل فریمورک اس کا فیلوسفیکل فریمورک جو ہے علموردی کا question آپ کو پتا ہے اس پہ ایک ہی آتا ہے ٹھیک ہے theory of امامت یا caliphate یہ دونوں ایک ہی theory کا نام ہے یہ ہی question آتا ہے یہ ہی ہم نے کرنا ہے لیکن چونکہ اس کے اوپر material جو market میں available ہے وہ almost variety نہیں ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو کتابیں وہ ایک ہی کتاب جو ایک ہی source ہے اور وہی سے زیادہ تر copy pasted ہے تو مشکل نہیں ہے اس میں باتیں وہی ہیں جو انہی کتابوں میں جو simple چیزیں نکال کے لکھیں ہونی ہیں کہ امام کی qualifications کیا ہیں اور سارا کچھ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ نئی variant جو ہے اس کے اندر add کریں تاکہ وہ سوال جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکا سوال ہے وہ اس کے اندر پھر ایک add taste جو ہے وہ اس کا flavor جو ہے وہ develop ہو جائے گا ٹھیک ہے جی number one number one الماوردی جو ہے اس کے قریب انسان ایک rational creature ہے جو reason ہے وہ God نے آپ کو دیئے number two یہ جو reason ہے یہ دو طرح سے exist کرتی ہے آپ کے اندر وہ کہتا ہے ایک جو inherent ہوتی ہے اور ایک وہ جو acquired ہوتی ہے inherent جب ہم پیدا ہوئے تو وہ ہمارے ساتھ ہی چیز develop ہوگی آگئی اور دوسری وہ ہے جو ہم society میں رہ کے social wisdom جس کو ہم کہتے ہیں practical wisdom آہستہ آہستہ آپ society میں رہتے ہو تو you understand کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پھر عقل کا استعمال آپ کرتے ہیں اور وہ جو lessons آپ لیتے ہو وہ acquired reasoning اگلی بات religion اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی بھی بنیاد ہے مذہب کی بنیاد ہے وہ reason ہے تو یہاں پر آپ لوگ شاید ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی جو reason ہے وہ تو faith کے anti سمجھی جاتی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں علمہ بردی کہ جو revelation ہے جو وحی ہے ٹھیک ہے وہ ایک act of reason ہے وہ irrational نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا کہ جو وحی ہے revelation ہے جو revealed religion ہے جو revealed knowledge ہے وہ کیا ہے وہ act of reason ہے وہ irrational نہیں ہے اس کی وہ مثال بھی دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کتنی ہزاروں چیزیں ہیں جو مذہب ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور اگر آپ ان باتوں کو rational principles پر سوچو تو ان باتوں میں کوئی بھرائی نہیں ہے بالکل ویسے یہ عقل تسلیم کرتی ہے مانتی ہے یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ زبردستی آپ کے اوپر یا irrational چیز آپ کے اوپر جو ہے وہ لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ irrational چیز آپ کے اوپر جو ہے وہ لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ سمجھتا ہے کہ جو reason ہے یہ انسان کی بھی بنیاد ہے ہمارا individual ہونا human being ہونا اس کی بھی نشانی ہے اور بلکہ جو آپ کا مذہب ہے وہ بھی rational religion ہے نہ کہ وہ کوئی جو ہے وہ جس طرح ہم روٹین میں بات کرتے ہیں کہ faith irrational ہوتا ہے ایسا نہیں البوردی کم از کم ایسا نہیں اور یہ سمجھنے ہیں کہ جتنی بھی religious commandments ہیں جو God نے ہمیں دی ہیں ورلڈی دنیا کے بارے میں بھی اور جو ہماری جس کو آپ کہتے ہو آخری دنیا ہے spiritual world ہے اس کے بارے میں دو طرح کی revelations ہیں commandments ہیں قرآن میں ایک وہ جو اس دنیا کے affairs کے مطالبے اور ایک وہ ہیں جو اسمانی دنیا یا جو دنیا ختم ہوگی اس کے بعد کی سارا سٹر تو یہ کہتا ہے جتنی بھی commandments ہیں یہاں پر مذہب کے اندر وہ کیا ہیں وہ rational ہیں اب ایک چیز جس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو مغربی دنیا میں مغربی فلسفے میں ہم نے reason کی بات پڑی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ تر reason کی تشریح ہو جاتی تھی self interest کے تنظر کہ rational ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ reason ہمیشہ بن دے ہو کیا کرواتی ہے self interest کرواتی ہے حابز یاد آ رہا ہوگا کہ reason کیا کرواتی ہے self interest کرواتی ہے یہاں پر یہ سمجھنے ہیں کہ جو reason ہے اسی کے اوپر ہی تو ساری کہانی ہے کس چیز کی چوتھا پوائنٹ لکھنے جگہ کہ reason guide کرے گی کہ right کیا ہے اور wrong کیا ہے تو یہ تو تھا پوائنٹ ہے reason نے کیا کرنا ہے بتانا ہے guide کرنا ہے کہ right کیا ہے اور wrong کیا ہے اب مزہدار بات دیکھے گا یہاں پر ہے religion تو religion بھی کیا ہے rational اور reason پہلے کیا ہے وہ تو reason نہیں تو دونوں مذہب اور عقل دونوں ہمیں انسانوں کو مل کے کیا سمجھا رہی ہیں right اور wrong کا فرق کس کا فرق سمجھا رہے ہیں right اور wrong کا فرق سمجھا رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ اس individual کے پاس ایسا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے اتنی بڑی دو forces apply کر دی پورے کا پورا مذہب اس پہ جال ڈال دیا پوری کے پوری عقلیت پسندی عقل جو ہے اس کا بھی پہنج اس کے اوپر ڈال دیا کابو میں نہیں آرہا تو تیسری چیز آپ کو پتہ جو جس چیز کو اصل میں ہم نے کٹرول کرنا ہے وہ ہے انسان کے اندر موجود passion ego emotion passion جو کمانڈمنٹ کو نیچے رکھتے تھے عقل کمانڈ کرتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے ایسے مت کرو وارن آتی ہے پیشن کیا کہتا ہے تو انسانی تاریخ یاد رکھ لیجئے کچھ بھی نہیں یہ عقل اور passion کے درمیان لڑائی کا نام عقل اور passion کے درمیان reason اور passion کے درمیان ایک debate کا نام ہے دونوں طرف arguments ہیں لیکن by the end of the day جب سوال آجائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر صورت میں جو بھی فلسفہ یا تھیری بنائیں گے ہم اس کا aim کیا ہوگا خوا مذہب کی بنیاد پر بنی بردن ایڈوکیشن کیا ہے ناثن بٹن اٹیمٹ ناثن بٹن اٹیمٹ کے ہاو تفائیٹ دس مانسٹر ہاو تکنٹرول دس مانسٹر ہاو تکنٹرول دس ہاو تکنٹرول دس اینیم اینیمل ایٹ کور ہیومن بینگ کیا ہیں پیشن کیا ہے یہاں پر پیشن کیا دونیٹ کر رہے اینیمل ایڈوکیشن پیشن کیا یہاں پر کہہ رہا ہے اینیمل ایڈوکیشن تو وہ جو اینیمل ایڈوکیشن ہے اس کو کابو کرنے کے رئیے اکل کی بنیاد پر بھی چیزیں کنٹرول میں لائی جاتی ہیں اور مذہب کی بنیاد پر اور موردی کے کونسپٹ میں یہ اس کی سائیکل ایک کہانی ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ مذہب کو اور اکل کو کیوں لے کے آرہے تاکہ سینٹیمنٹ کو پیشن کو اینیمل جو ہے اس کو کیا کیا جائے جی اکل کا دعویٰ کچھ اور ہے اس کا دعویٰ کچھ اور ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کیا لینی ہے حاصل کرنی ہے پاور ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجی مکیولی کا حوالہ ضرور دیجئے گا اس نے پاور کو کس کے برابر کر دیا ریزن کے کہ مینز میٹر نہیں کرتے جو چیز ریشنل ہے یعنی کہ جو آپ کو پاور کے قریب کرتی ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے غلط اور صحیح کی بیعث کو کاٹ دیا اور وہ پاور کو بھی کس کے ساتھ لے گیا ریزن کے ساتھ پھر مذہب ہے پریچ کہ پاور بری چیز ہے پاور سے بچوں غرور کو منع کرتے ہیں سارے مذہب تقبر کو منع کرتے ہیں بڑائی کو منع کرتے ہیں حوص کو لالچ کو منافقت کو ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں لیکن اگین اس سارے جال کے اندر سے بھی جیسے ایک فش اس کی مثال میں ایسے لیتا ہوں کہ ایک فش ہے وہ ایک ٹینک کے اندر ایک دیوار سے دوسرے دیوار تک جانے رستے میں ہزار رکاوتیں ہیں لیکن وہ فش ہمیشہ ان رکاوتوں کو کراس کر کے کہاں تک پہنچ دی جتنی بھی تبلیغ آج تک ہو چکی ہے بے شک بے شک مذہب نہیں کی ہے اور بے شک کوئی سیکولر کی تحریک ہے اس نے کی ہے یا جو موڈرن ہماری نسل ہے جو سائنٹیفک اصولوں پر چلتی یا سائنس ہے ان سب نے مل کے جتنی بھی تبلیغ کی آپ دیکھ لیجئے ہر دور میں ہر وقت معاشرے کے اندر لوگوں کو انسپائر کرتا ہے لوگ اس کو انجوائر کرتے اس کے پیچھے جانا چاہتے پورے کا معاشرہ بعض وقت جو ہے وہ اسی باکس کے اندر کیا کر رہا ہوتے ٹریبل کر رہ ہوتے جو ان بلیٹی ہے اگلی ہیڈنگ بنائیے گا کہ جو مذہب کی اور اکل کی جو ان بلیٹی ہے تو کنٹرول ہیومن پیشن یہ اب اگلا پوائنٹ کے اوپر ہمیں لے کے جائے گی اب وہ سمجھے گا اب اگر انسان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کیا کرنا کنٹرول کرنا ہے مینج کرنا ہے ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں انسان کو اکیلے کے لئے ڈیلنگ کرنا پڑے گا اس کے لئے ایک پلیگراؤنڈ بنانا پڑے گا اور اس پلیگراؤنڈ کا نام جائے سوسائیٹی یا سوشلائزیشن یا اور اجتماعیت میں یہ کیوں آئے گا اجتماعیت میں یہ اجتماعیت میں یہ کیوں آئے گا اریسٹوٹل یاد اسی سے امپریس ہے علموردی یہ بھی اسی وجہ سے کہتا ہے کہ انڈویجولی ہم سفیشنٹ نہیں ہیں سوشلی کلیکٹیو ہم کیا ہیں سفیشنٹ ہیں تو ہماری انڈویجول جو انسفیشنسی ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے نیسیسیٹیٹ کرتی ہے تو کوپریٹ تو انٹریکٹ ویڈ پیپل تو شیئر ویڈ پیپل جو بنیاد ہے کس کی سوسائیٹی کی سوشلائزیشن کی گروپ فیلنگ کی کمیونٹی کی اکٹھے رہنے کی اجتماعیت کی جی بات سمجھ آ رہی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے اس سے پھر ضرورت پڑ گئی کہ اس کو گورن بھی کرنا ہے ریگولیٹ بھی تو کرنا نا جب کٹھے رہیں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا گورن کرنا پڑے گا تو گورن کرنے کے لیے نیچرلی کس کی ضرورت پڑ گئی آثورٹی کس کی ضرورت پڑ گئی آثورٹی جی کلیر ہوگی بات اور لاسٹ پوائنٹ ہے اس پارٹ کا آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو تین پوائنٹ ہم نے لکھے تھے یہ کیوں لکھے تھے اب یہ کون آ گیا آثورٹی بن گی اب آثورٹی کے لیے کرنا کیا ہے یہاں سمپل بات ہے گورن کرنے ریگولیٹ کرنے مینج کرنے کلیر ہوگی تو کس کے تھرور کرے گا کیسے کرے گا اس کو رولر چاہیے اور لاسٹ چاہیے اور نالج چاہیے اور آپ ابھی بھی سمجھے نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے کہ مذہب ہو یا اکل ہو دونوں کا ایم کیا ہے رائٹ اور رونگ کا فرق بتانا دونوں نے بتایا انسان نہیں مانا تو ہم نے ان کو یہ سمجھانے کے لیے ان کو کہاں داخل کر دیا اور کس کے انڈر کر دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتھورٹی یا ریاست یا سٹیٹ یا گورنمنٹ یا حکومت کیا ہوگی پلیٹو فورا لے آئے ذہن میں ادھر یہاں پر ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہیں دونوں تو پلیٹو اور علموردی دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو آثورٹی ہے یہ کس کے پاس ہونی چاہیے یا کون سا ورچو ڈومینٹ کرنا چاہیے جس کے پاس میں نے ہیڈنگ نہیں بتائی کہ علموردی نے ایتھکس کو اور پولیٹکس کو کیا کر دیا فیوز کر دیا لیکن سیلف ایوڈ کلیر ہو گیا کہ سیاست ریاست آثورٹی بنی ہی کس لیے ہے مورل گراؤنڈ پہ جہاں پر نالج اور جسٹس یہ ورچوز یہ کیا کرتی ہیں یہ گائیڈ سپریم کلیر ہوگی بات جی نیکس اب یہاں سے take away کیا لیا ابھی تک ہم نے man is a rational creation number one اس کے بعد جو religion ہے وہ rational ہے ٹھیک ہے اور انسان جو ہے وہ good اور bad کی fight میں اور جو عقل اور مذہب ہیں وہ control کرنے کی کوشش کرتے ہیں team کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتا تو اس کی وجہ سے پھر وہ inability جو ہے وہ ہمیں ایک نئے question کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم کوئی معاشرہ بنائیں کوئی اجتماعی صورتحال بنائیں اور اس کے اندر پھر ہم رہنا شروع کر دیں تو کون سی virtue ہے knowledge یا justice جو ہے وہ ہمیں کیا کریں گے rule کریں گے dominate کریں clear ہو کہ اب آج ideal society وہ تھا اس کی پیچھے philosophical grounds کے پیچھے basic assumptions کیا ہیں تو اب ہم نے بنانی ہے basic لی آپ کو پتہ ہے ideal state لیکن ideal state کے پیچھے کچھ principles ہیں نا جیسے ریسٹوٹل plateau knowledge is virtue تو یہ بھی کیا کہہ رہا ہے وہ political problems کو کیا سمجھتا تھا ethical problems تو یہ بھی کیا کر رہے political problems بندے کی کیا کرتا خود اکیلا طاقتور نہیں ہوں کہ i can run the world ٹھیک ہے so even آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ترقی بھی کرنی بہت آگے بھی جانے تو آپ کو دو چیزیں وہ کہتا society میں ہمیشہ آپ depend کروگے ان کے اوپر god and human یہ اب اس نے کیا کر دی ہے ideal society کی بات ہو تو ideal society میں جو ہماری insufficiency ہے وہ بنیاد بنتی ہے کس چیز کی میں نے پہلے بھی بات کی انسان کے socialization ہونے کی socialize ہونے کی groups بننے کی یا اجتماعیت کے قائم ہونے کی ٹھیک ہے اور چوتھی چیز individual perfection یہ بہت بڑا characteristics ہیں اس کے قریب ایک ideal society وہ معاشرہ وہ سمجھتا ہے ideal ہے جو ایسی conditions پیدا کرے ایسی conditions پیدا کرے جس کے اندر کوئی بھی شخص اپنی عقل جو ہے یہاں پر یاد رہے عقل کوئی غیر مذہبی تصور نہیں مان لینا یا کوئی ای مورل کونسیپٹ نہیں لی 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 کیونکہ پیچھے چل ہے نا کہ عقل کو بنیاد مانتا ہے کس کی مذہب کی تو اسی لئے عقل غیر مذہبی یہاں بڑا بڑا کریکٹری سٹکس ہے فیچر ہے ایک ڈیزائر ہے کہ آئیڈیل سوسائیٹی is one which creates آئیڈیل انڈیویجوال and آئیڈیل انڈیویجوال کون ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں کس کے لیے جسٹس کے لیے رائٹ اور رونگ ان دونوں کے ڈیفرنس کے لیے بنیاد وہی رہی انڈیویجوال پر آئیڈیل انڈیویجوال ہو آئیڈیل سوسائٹی ہو یا آئیڈیل سٹیٹ ہو انڈ پہ کہانی موریلٹی اور پولٹکس کی کیا ہے سیم ہے جی تو وہ اچیف کرے گا نا وہ اچیف کرے گا گارڈ کی کمانڈمنٹ لے گا ہاں اس کی ریزن کو گائیڈ کیا جائے گا ریزن کو گائیڈ دیکھیں وہی کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا ناقص الاقل ہے اس کو پرفیکٹ کیا چاہیے گائیڈنس چاہیے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے گارڈ سے اور اس کے بعد پھر ہم اچھنے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں انسانوں کو ملتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں سفر کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں سے بھی ہماری اکل جو ہے اور ہماری پرسنیلیٹی ہیڈنگ بنالے جی سوسائیٹی پرنسیپلز آف سوسائیٹی سوسائیٹی کن پرنسیپلز پہ سٹینڈ کرتی نمبر وان ریلیجن پرنسیپلز آف سوسائیٹی اور کبھی بھی آپ لوگوں نے کسی ایسے میں کہیں پر بھی مذہب کو ایزا سوشل کوہیشن کی فورس کے ریفرنس دینا ہو تو آپ دل کھول کے علموردی کی بات کر سکتے ہیں آپ ابن خلدون کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ مسلم فیلوسفر جو آپ نے پڑے ہوئے ان کے اندر یہ دونوں سپورٹر ہیں اس بات کے پتا ہے نا کچھ لوگ مذہب کو سیمنٹنگ فورس نہیں سمجھتے کونفلیکٹنگ فورس سمجھتے ہیں کہ مذہب تباہی لے کے آتا ہے معاشرے میں لیکن کچھ لوگ دوسرے جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے اپنا معاشرے کی اندر جو سولیڈاریٹی ہے جو کمیونٹی سینٹیمنٹ ہے جو معاشرے کو جل کرنا ہے ان کو کٹھا رکھنا ہے جی ریلیجن کا ریلیجن کا فنکشن جی نمبر ٹو اکمپیٹنٹ ایتھاریٹی اور یہاں ان سب کی ڈیٹیل بھی ساتھ تھوڑی تھوڑی لکھتے دے گا کمپیٹنٹ ایتھاریٹی کون ہوتی ہے جی جلدی بتائیے جو ایمبارڈیمنٹ ہو کس کی جسٹس کی نالیج کی جو ایمپلیمنٹ ویزن رکھے پرودنس ہو اب یہاں پر آپ نوٹس کر لیں فیلوسفر کینگ کا ورڈ صرف یوز نہیں ہو رہا باقی جتنے اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی بات ہے ادھر ہی ہم کھڑے آگے پیچھے کوئی نہیں جا رہے نمبر ٹری سسٹم آف جسٹس اس کے فیلوسفر کینگ یہاں سے اس کو اتار کے اس کو اوپر سے اسمانوں سے لینڈ کروا دیں تو وہ فیلوسفر کینگ مانجھے پاک اس کی چینج کر دے نا اوپر سے جو رنگ اس نے اکل والا لگایا ہو ہے اس کی جگہ پر مذہب والا لگا دیں ہے تو نیچے بھی اکلی اس نے بھی تو اس کو اکلی جانوری کہا ہے نا اینیویز جی 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 سسٹم آف جسٹس سسٹم آف جسٹس سسٹم آف جسٹس جسٹس کا کام بری ہنسیف سسٹم ہو انڈیویز سوشل اور کلیکٹیو جسٹس پریویل کرے نمبر فور پبلک سیکیورٹی پبلک سیکیورٹی حبز بہت جلدی حبز کو پریڈکٹ کیا تھا اس نے ضرور لکھئے جی میس سیکیورٹی کی اندر فریڈم کو اور ساری چیزوں کو کار سکتے رولر آج بھی دیکھ لیجی ریاست کا تصور مورڈرن ورلڈ میں بھی کیوں ہے کہ انٹرنل مسئلوں سے اور ایکسٹرنل مسئلوں سے آپ کو کیا پروائیڈ کرنی بچانے پروٹیکٹ کرنے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی یہی ہے ریاست کا مقصد باقی تو ساری بات پھر بات کی ایمپل میمز آف پروڈکشن آپ کے پاس جو پیداوار کے ذرائع ہیں پیسہ ہے دولت ہے سرمایہ ہے یہ وفر انداز میں ہونا چاہیے جی اس کے بعد اب آئیں گے جو تھوڑی سی ایک چیز ہم نے پڑھنی ہے جس کی اوپر ہم نے بات کرنی ہے اور وہ ہے کہ اس کی جو تھیری آف امامت ہے اس کا کیا سین ہے تو ابھی دیکھئے گا یہ سٹیٹ بن گئی تو یہاں پر کون ہے کمپیٹنٹ آثورٹی یہاں کیا ہے گوڈ ہے تو گوڈ کا جو ورڈ آف گوڈ ہے وہ کیا ہے ریولیشن قرآن یا جو بھی مذہب ہوگا ریولیشن یہ اس کو گائیڈ کرے گی یہ اس کی بیسز ہوگی تو اسی لیے جو شخص اس کو ریپریزنٹ کرے گا اس کا مطلب ہے وہ گوڈ کی جو آثورٹی ہے اس کی ڈیلیگیٹڈ آثورٹی اس کا ڈیریکٹ کسٹوڈیل پہلے پروفٹ تھے پہلے کیا پروفٹ تھے جب پروفٹ کی ڈیتھ ہوگی پوائز کیلیف بھی چلے گئے ٹھیک ہے تو آگے مسلمانوں نے کیری کرنا تھا وہ اسلام نے تو رہنا تھا ٹھیک ہے وہ چیز کس کے پھر ذمہ لگ گئی یہاں پر ہے جی وہ امام بھائی یا کیلیف یہ جو کیلیف ہے یہ پروفٹ وڈ کے بعد اور گوڈ کے بعد یہ زمین کے اوپر یہ پروفٹ وڈ اور ریولیشن یا گوڈ ان کا کسٹوڈین ہے ڈیریکٹ کسٹوڈین جی اچھا یہاں برنا میں ایک حلموردی کی کوٹ ہے وہ بول رہا ہوں وہ پریز لکھ لیجیے گا تھوڑی لمبی ہے لیکن جلدی سے لکھے گا 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 می ہز پاور بی اگزالٹیٹ می ہز پاور بی اگزالٹیٹ کام ڈیلی گیٹیٹ آ لیڈر فور دا امہ ایلی لیڈر فور دا امہ ایلی لیڈر فور دا امہ کام بی ہوں ہی ریپلیس پروفیت ہوت بی ہوں یہ جو ابھی میں نے بات کیا یہ اس کا ایویڈنس ہے بی ہوں ہی ہی کیپیٹل بلا لکھے گا ہی ریپلیس پروفیت ہوت بات شروع کرنی ہے exactly وہی چیز جو ہے وہ دے رہے ٹھیک ہے نمبر ٹو جی پہلی چیز کیا ہوگئے سٹیٹ کے امامت کے تصور میں کہ کیلیف ہم نے بٹھا دیا دوسری بات وہ کہتا ہے اب کیلیف جو ہے اس کو دو جگہوں سے گائیڈس ملنی ایک ریزن سے اور ایک ریلیجن سے تو اس کو چاہیے کہ وہ ریلیجن اور ریزن دونوں کو اپنی گائیڈ جو ہے اس کے طور پر جی تیسری بات کچھ لوگوں کے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سر یہ جو امامت کا انشیچوشن ہے خلافت کا انشیچوشن ہے یہ تو باقی دنیا میں تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اکل کا ادارہ نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا جو قرآن یا مذہب کا مسئلہ یہ تو وہ یہ یہ انشیچوشن کس ہے گارڈ کا ہے ریلیجن کا ہے اکل کا نہیں ہے اس میں جو آپ کی سی ایس ایس کی مارکیٹ کے اندر کتابیں ہیں وہاں پر زیادہ در پاپولر یہ ہے کہ یہ جو کالیفٹ ہے لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے دونوں چیزیں لکھنی کہ یہ انشیچوشن آف فیت بھی ہے اور انشیٹوشن آف ریزن بھی ہے اس کی وجہ ہے ایک بڑی کون سینس ہے جب اس نے ریزن کو برابری کس کے کر دیا ہے ریلیجن کی تو اگر ایک چیز ریشنل ہے تو وہ پھر ریلیجیس ہے بائنری خراب نہیں ہو سکتی خراب ہو دے گی تو فنڈامنٹل پریمسی ٹوڑ جے گی جس کے اوپر سارا اس کا سٹرکچر کھڑا ہے آرگیومنٹ ہی ختم ہو دے گا نا پھر تو ٹھیک ہے جی خلیل ہو گیا اور چوہ اکھی چیز یہ ایک obligatory institution ہے امامت کا institution کیا ہے obligatory کیوں اگر معاشرے میں authority نہیں ہوگی حکومت ہی نہیں ہوگی تو پھر تو کیوس آجے گا پھر تو انارکی آجے گی تو یہ امامت کیا ہے یہ حکومت ہے نا ریاست ہے نا authority ہے نا تو یہ کیا ہے obligatory یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بنانا ہے تو بنانا ہے نہیں بنانا تو نہ بنائے ایسا نہیں ہے it is fundamental requirement اگر آپ نے society میں رہنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کسی نے کسی authority کے اندر رہنا پڑے گا آپ کو کسی کوئی law اس کو ماننا پڑے گا کسی کسی force کسی fear کسی ڈر کسی خوف اس کو ماننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا done ہوگے جی جی اس کے بعد next دو types of لوگ جو ہیں ان کو یہ divide کرتے ہیں two types of people number one people of choice اب آنے بات شروع ہونے لگی ہے کہ امام صاحب کے election کے مطالق کہ کون کر سکتا ہے وہ اس کو کیا ہونا چاہیے اب ادھر بات جانے لگی پہلے ہم نے امام کو بٹھا دیئے اب ذرا بات کریں گے کہ امام صاحب جو ہیں وہ کنی grounds پر پیٹھے ہو تو کتنی طرح کے لوگوں کو divide کیے جی دو پہلے کون ہے جی جی number one people people of choice اور number two people of candidate for امام people of candidate for امام وہ لوگ جو اپنے آپ کو امام کیلئے کیا سمجھتے ہیں eligible سمجھتے ہیں candidate سمجھتے ہیں اور دوسری طرح کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کا candidate سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے انتخاب کے اندر کیا ہونا چاہیے present ہونا چاہیے ہم اتنے qualified ضرور ہیں تو یہ جو people of choice ہیں ان کا نام لکھ لیجے یہ electoral college ہے یہ electors ہیں یہ کون ہیں electors ہیں جتنی بھی ہماری مارکٹ کی کتابیں ہیں وہ صرف امام کی qualification بتاتی کہ امام کون بن سکتا ہے electors کی qualification نہیں بتاتے زیادہ تر جگہوں پر electors کی qualifications ہیں اگر آپ اپنے آپ کو electors بھی سمجھتے ہیں people of consent جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں پھر بھی تین qualities number one آپ کے اندر sense ہونی چاہیے of collective justice پہلی چیز کیا جی sense of collective justice number two knowledge to recognize امام کہ آپ کے اندر اتنے آپ جوری ہوں اتنے آپ شاطر ہوں اتنی آپ کی mantle جو strength ہے وہ strong ہو کہ آپ جو بندہ جس کو آپ حکمران بنانے جا رہے ہیں اس کو پہچاننے کی pros cons ساری اس کی calculation اس کو کرنے کی آپ کے اندر کیا ہونی شاہیے ability ہونی شاہیے اور تیسری چیز judgment and wisdom تو آپ جی اب آئیں گے ہم کہ جو امام صاحب ہیں وہ کون بن سکتے ان کی کیا qualifications number one جی collective justice کی sense ہو جی collective justice کی sense ہو جی number two knowledge ہو number three soundness of senses ہو soundness of senses ہو number four soundness of body limbs ہو تاکہ اس کا right to movement ہے جی senses کی soundness اور body limbs on اور وہ ہے کہ جی ٹرائب آف قریش جو امام ہے اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے قریشی ٹرائب سے ہونا چاہیے اچھا اب اس میں علم وردی جو ہیں وہ کافی انہوں نے کوشش کی ہے دائیں بائیں آگے گھومنے کی لیکن وہ ریلیجیس فلسفی ہے نا تو مذہب سے باہر نہیں جا سکتا تو شاید اس نے پھر اس کو کامپرمائز کیا یا جو بھی ہے کیونکہ وہ اس کو کہتا ہے مجھے ایک ایکسپلیسٹ حدیث مل گئی تو اب کوئی بھی فلسفر اسلام میں آجے وہ اللہ کے نبی یا اللہ کو اوبر رول نہیں کر سکتا باقی سب باتیں جائز ہیں تو کونسی بات اس کو نظر آئی یہ حدیث لکھنے زیادہ give preference to Qurayش give preference to Qurayش and do not go before them and do not go before them اور سب سے important بات next کہ جو appointment of امام ہے appointment of اس کو انہوں نے تشبیح دی ہے اکت کے ساتھ نکاح کے ساتھ کہ جیسے وہاں پر ایک ولی ہے اور دو گواہ ہیں وہ sanctify کرتے ہیں کہ یہ ایک activity ہے جو ہو چکی ہے اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو institution of امام ہے جب ان کو appointment کیا جائے گا elect کیا جائے گا تو it is basically a social contract اپنی مرضی سے وہ امام بن رہا ہے کوئی force یا زبردستی سے ہاں circumstantial کا word use کی ہے کہ circumstantial ہے بعض کت لڑائی جیسے آج کل پاکستان میں چل رہی ہے صبح ایک کہتا ہے میں بادشا ہوں دوسرا کہتا ہے میں بادشا ہوں تو ایسی بھی قیفیت پیدا ہو سکتے تو اس صورت میں force اور violence ہی تب ہوا کرتا تھا اور تو کچھ نہیں تھا ابھی ذرا چیزیں تھوڑی اور طرح سے fight جو ہیں وہ ہوتی لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ routine میں یہ institution جو ہے یہ کس کا institution ہے یہ اپنا consent کا contract کا ٹھیک ہے یہ اس کا institution ہے جی جی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو اس صاحب سے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے جی next اب appointment کتنے طریقوں سے ہوتی ہے دو طریقوں سے ہوتی ہے دو major طریقیں number one یا تو اس کو کوئی بندہ electoral college اگر آپ نے کبھی غامجی صاحب کو سنا ہو تو ایک word use کرتے ہیں اباب حلو اقت وہ کون ہیں جو سیانے لوگ ہیں electoral college تو یہ اور یہ اس نے کہا سے یہ سارا electoral college کی motivation اس کو کہا سے آئی ہے اور وہ آپ کو Islamic studies آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو جو ہمارے پائز califts ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر جب حضرت جو کہتے ہیں ابو بکر ہیں جب ان کی appointment ہونی تھی ٹھیک ہے تو کتنے لوگ تھے ایک شورہ بنی اور اس شورہ نے جو ہے وہ ان کو کیا اس کے بعد پھر جب حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے آگے جو سارا سلسلہ کرنا تھا تو انہوں نے بھی آگے ایک committee ایک electoral college ایک شورہ جو ہے انہی اسی کا انتخاب کیا اسی کو recommend کیا اور پھر انہوں نے جو نئے کیلیف ہیں ان کو کیا کیا appoint کیے ٹھیک ہے آپ پس میں مشورے کے ساتھ صلاح کے ساتھ اب ادھر بڑی ایک important بات ہے یہاں پر دو تشریعے کرنی یہاں پر دونوں لکھنی ایک روایت یہ ہے کہ جس town کے اندر یہ تبدیلی ہو رہی ہے اقتدار کی مثلا مدینہ میں بیٹھے ہوئے یا مکہ میں بیٹھے ہوئے تو جو وہاں کے لوگ ہیں جو electoral college ہے اگر انہوں نے آپ کو خلیفہ بنا دیا اور وہاں پر جو عمومی لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر کیا کر لی بیعت کر لی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ election valid ہے لیکن ایک اور رائے بھی ہے کہ نہیں جو باقی شہروں کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ خبر جائے کہ ہمارا کیلیف ہوت ہو گیا ہے کہیں مارا گیا ہے کوئی اس کو غوا کر کے لے گیا ہے بیمار ہو گیا ہے اب اس کی جگہ ہمیں کس کو لے کے آنے نئے کیلیف کو تو ان کا بھی جو مشورہ ہے اس کو بھی کیا کیا جائے شامل کیا جائے یہ ساری بیسیکلی transportation کے means کی وجہ سے کہ اس زمانے میں جو خبر ہے وہ آج کی طرح تو نہیں ہے نا کہ لاکھوں کروڑوں میل دور جو ہے وہ خبر ٹک کر کے پہنچ جائے گی تو اسی لیے پھر بعض اوقات جو power transition ہوتی ہے وہ دل کرے تو ہفتہ consent لینے پہ لگ جائے اتنی دیر میں حملہ ہو جائے بے شک تو آپ کو جو اقتدار ہوتا ہے وہ فوری طور پر بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے transfer کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کی موجودہ سورسیزاز کو دیکھ کے یقین آگیا ہے کہ واقعی اگر آپ لاکھ constitution اور عدالتیں نہ ہوتی تو پھر یہ لڑائی جو ہے یہ عدالتوں کے ثرونی ہونی تھی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ہوتی جنگ اور جو ہار جاتا وہ پیچھے اور جو جی جاتا اس نے کیا بان جانا تھا پاکستان کا وزیراعظم یا کنگ یا بادشاہ جو بھی ہوگا تو وہ بان جا جی 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 اچھا جی ڈن ہو گیا اچھا اب ایک اور چیز ہے electoral college کے اندر آپ نے تین مڈیولز بنانی ایک یہ کہتے ہیں کہ پانچ لوگوں کا بھی ہو جائے electoral college تو بیسٹ ہے اس کی یہ مثال کہاں سے لیتے ہیں بھلا حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو پانچ لوگوں کا وہ تھا انہوں نے لگایا اس کے بعد یہ کہتے ہیں پانچ نہیں ہے تین کر لو تین کی inspiration یہ لیتے ہیں نکاح سے کہ ایک ولی دو گواہ نکاح ہو جاتا ہے تو بس انتقال اقتدار جو ہے وہ بھی تین لوگ ہو تو وہ ہو جاتا ہے اور سب سے آخری بات یہ ہے controversial بات انہوں نے کہا ایک بندہ بھی ہو جائے نا پھر بھی ہو سکتا ہے اور یہ تشریف پتہ ہے کہاں سے لیتے ہیں آپ کو اب میں تھوڑی controversial سی بات یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ان کے ہاتھ پہ صرف ایک بندے نے مطلب ان کو اکیلے بندے نے خلیفہ مان لیا نا جب آلی پروفٹ کی death ہوئی نا ٹھیک ہے تو پھر وہ جو debate ہے نا calif's کی اور اہلے بیعت تو اس میں جناب عباس جو ہیں ٹھیک ہے وہ سنگل بندے تھے جنہوں نے ان کو اپنا کہلے کے calif یا جو بھی آپ اس کو بادشاہ کہتے ہیں رولر کہتے ہیں ٹھیک ہے valid covered لگا لے کہ وہ مان لیا تو یہ ایک کو بھی مان لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تینوں روایات ہیں تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہو نن ہوگی اچھا جی اس کے بعد اب آئے گا دوسرا method اور دوسرا method ہے کہ جی جو previous امام ہے previous امام ہے وہ آنے والے امام کو نومینیٹ بھی کر سکتا ہے بائی نومینیشن بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے inspiration لی ہے انہوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے حضرت عمر جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا تھا اپنی زندگی میں ہی کہ میرے بعد جو ہے وہ calif کوئی ہوگا جو religion کو lead کرے گا تو وہ جناب عمر فاروق ہے ٹھیک تو یہ طریقہ ہے جی اب آئیں گے ہم کہ وہ کون سی condition ہیں وہ کون سی conditions ہیں جن کے under یہ possible تو یہ ذرا تھوڑا speed سے لکھتے جائے گا please conditions جی یہ appointment جو ہے کن conditions کے اندر ہو سکتی ہے number one امام when امام nominates the person یعنی کہ offer کرا دی آپ نے کہ آپ کو امام بنا رہے ہیں اب یہ depend کس کے اوپر کرتا ہے acceptance of offer جس کو nominate کیا ہے جو nominie ہے اس کی acceptance سے یہ ہو سکتا ہے تو پہلی شرط کیا ہوگی آپ نے nominate کرنے اور اگلے بندے نے کیا کرنے accept کرنے number two جو امام ہے وہ اپنی ہی کی ہوئی announcement اس کو renounce نہیں کر سکتا میں نے آج ایک بندے کو nominate کر دیا دو دن بعد میں اس سے پھر نہیں سکتا کیونکہ qualification of امام اگر اس میں کوئی serious change نہیں ہوا qualification of امام میں کوئی serious chaining نہیں ہوئی اس کے بغیر آپ اپنے کیے ہوئے جو statement ہے اس کو renounce نہیں کر سکتے number three اگر میں نے آپ کو nominate کیا اور آپ نے اگلے ایک اور بندے کو کر دیا کہ نہیں میں نے بندہ آپ اس کو بنا دیں وہ invalid ہوگا nomination by the nominee is invalid کہ آپ کو nominate کیا آپ نے نہیں نہیں میں نے نہیں بن آپ ان کو بنا دیں یہ invalid ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر جو امام کا successor ہے امام کا اگر اس نے resign کر دی ہے اس نے کیا کر دی ہے resign کر دی ہے تو اس صورت میں بھی وہ appointment ہے وہ invalid ہو جی اگر اس نے resign کر دیا ہے اس کو آپ نے nominate کی اس نے پہلے ہی پہلے قبول کر لی ہے بعد میں کیا کر دی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی وہ invalid ہو جائے جی اس کے بعد بعد کچھ 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 کنڈیشنز ہیں ان کو بھی آپ نے رکھ رکھ ہے انڈر ایش تو نہیں ٹھیک ہے اب نارمل تو نہیں ہے اس کے بعد body تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر کیلیف کو abduct کر لیا گیا ہے اگوا ہو گیا جی تو پھر جو اس کا successor ہوگا اس کو immediately اقتدار transfer کر دیا جائے کیونکہ abdication کو abduction کو موت تصور کیا جائے گا ایسے ہی اب یہ مر گیا جیسے اور اگر جو کلیف ہے اس نے دو لوگوں کو نومینیٹ کر دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بنایا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو electoral college ہے اس کے پاس power آجے گی کہ وہ خون میں سے کس کو بناتا ہے electoral college کے پاس اچھے اگر دو لوگ equally qualified ہیں پھر کیا کریں گے تو اس میں یہ دو چیز کہتے ہیں پہلی چیز کہتے ہیں کہ اگر equally valid ہیں تو پھر seniority کا principle apply ہوگا اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جو need of the time ہے وہ کیسی ہے مثلا اگر جنگ کا زمانہ ہے اور ایک بندہ بہت courage ہے اور بریو اور مشہور لڑائی کرنے کے لئے تو اگر وہ junior بھی ہوگا تو اس time اس کو بنا دیا جائے گا اور جی آخری point ہے duties of the imam actually یہاں پر آج سارے دن سے light نہیں تو سیریس breakdown ہوا ہو ہے لیس کو بھالے لگے ہو ہیں تو ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا ایک فیلوسفر ہو جائے تو کل جو آپ کو ریکارڈنگ ہے جو اگلے دونوں تینوں فیلوسفر ہیں وہ کل میں لیکچر کر جتنے بھی تھوڑے بہت بچے جوائن کریں گے ریکارڈ کر لوں گا وہ سب کو کل شیئر کر دوں گا تو میں چاہ رہا کہ اس کے سینٹر میں بند ہو جائے تو میں شام کو اسی ٹائم میں دکھلوں گا ٹھیک ہاں 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 جی نمبر وان ڈیوٹیز آف امام اب اس پہ آئیں گے جی امام کی ڈیوٹیز کیا ہیں نمبر وان to maintain the religion according to its established principles جی نمبر two to carry out the legal judgments and to cut short any dispute and to cut short any dispute number three to guard to guard islamic territory and to protect women folk haram جس کو کہتے ہیں to carry out to guard islamic territory and to protect women folk جی نمبر four to enforce legal penalties bracket میں لکھ لے جگا حدود to enforce legal penalties جی نمبر five to strengthen the frontier fortress یعنی کہ جو آپ کی سرہدے ہیں جو آپ کا territory کا outer side borders ہیں ان کے اوپر آپ نے invest کرنا ہے وہاں پر آپ نے بھاری پیسے لگانے تاکہ کوئی آپ کا enemy جو ہے وہ آپ کے internal peace کے اندر آکے خرابی نہ گئے جی to strengthen the frontier fortress یا اب اس کو territorial sovereignty لکھ لیں اگر modern language use کرنا چاہتے ہیں نمبر six to wage holy war against those who resist islam to wage to wage holy war against those who resist islam number seven to collect legal taxes according to the revealed law g legal taxes to collect legal taxes according to the revealed law یعنی کہ جو شریعت نے ٹیکسز لگائے ہیں زکاة اشر یہ سب کی کلیکشن کرنا یہ اس حکمران کی کیا ہے duty ہے جی number eight جی to appoint honest and sincere man on of state to carry out personally the supervision of state affairs so that he could himself direct the national policy of the ummah in short جو executive functions ہیں policy making functions ہیں administration ہے اس کو delegate تو کرنے ہی کرنے لیکن personal آپ کی ذمہداری اور personally آپ نے اس کو کرنے اتنی delegation نہ ہو جائے کہ پوچھ نہ ہی آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ کیا ہیں جی یہ ہیں آپ duties of the imam ہیں so we are done with الموردی کرنا تو آج ہم نے اقبال کو اور خلدون کو بھی تو کل آپ کے جو relevant گروپ سے ابھی میں راک ان کے اندر ٹائم مینشن کر دوں گا جتنے بچے join کر سکے کر لیجئے جو نہیں کر سکے you will get the recording ٹھیک ہے otherwise یہ بند ہو جائے گی تو I don't want کہ یہ in the middle of the talk in the middle of the philosopher ہم جو کر لیں ٹھیک ہے